موسیقی السلام علیکم ڈیئر کچن شیف مائیسیل فنیپ رحمان ویلکوپ ٹو می چینل کوکنگ از می پیشن آج میں ایک بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ چٹنی ریسپی ہے اور یہ ہے لال مرچوں کی چٹپٹی سپائسی کھٹی میٹی سی چٹنی اسے آپ بنائیے اور دال چاول کے ساتھ کے چپاتی کے ساتھ آپ اسے کھائیے اور یہ آپ کے کھانے کو بہت ہی زبردست فلیور دے گا تو چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف یہاں ہمارے پاس موجود ہیں اس ریسپی کی تمام انگریڈینس بہت ہی لیمیٹڈ انگریڈینس میں بہت ہی زبردست سی چٹنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کے لئے لے لیا تھا میں نے آدھا پاؤ لال مرچیں یہ آدھا پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہی ہیں موٹی والی جو لال مرچیں ہیں میں نے اسے سمپل دھو کر اسے لے دیا ہے اور جو پتلی والی لال مرچیں ہیں میں نے اسے بیچ سے کٹ لگا کر ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو گلف سے کور کر لیجئے گا ادروائز آپ کے ہاتھوں میں مرچیں لگ جائیں گی تو مرچیں ہو گئی ہے ڈن نیکسٹ ہم نے یہاں لیا تھا املی دو ٹیبل سپون میں نے املی لیا تھا بھر کے اور اس میں میں نے ہاف کپ پانی ڈال کے اسے سوکیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا سیڈ ریموو کر دیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس املی کا پانی اور اس کا گودہ موجود ہیں سیکنڈ ہم نے یہاں لے لیا تھا سرسو کا تیل آدھا کپ لیا تھا میں نے کچھے سرسو کا تیل استعمال کیا ہے چٹنیوں میں کچھا تیل ہی استعمال ہوتا ہے پانچ ہم نے لیا ہے لیسن، ہاف ٹیبل سپون چینی ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لیا ہے نمک تو یہ ہمارے ہو گئے ہیں انگریڈینز ڈن تو چلتے ہیں پروسس کی طرف ہم سب سے پہلے شامل کریں گے ریڈ چلیز جو کہ ہم واش کر کے ڈرائے کر کے ایملی کا رس جو ہم نے لیا تھا اس میں کوئی ایڈیشنل پانی ایڈ نہیں ہوتا ہے یہ ایملی کے رس سے ہی آسانی سے بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی اب یہاں ہم ڈالیں گے لیسن، شکر اور زیرا کوئی بھی چٹنی بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چٹنی کو بلینڈ کرتے ہوئے اس میں نمک نہ ڈالیں نمک ڈالنے سے یہ چٹنی کا ڈیکسچر اس کا جو کلر ہے اس کا جو فلیور ہے اس کا جو اروما ہے وہ سب چیزوں کو ریون کر دیتا ہے تو چٹنی بناتے ہوئے ہمیشہ نمک آپ ڈالیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام انگریڈینز ڈال کے ہینڈ بلینڈر کی ہیلپ سے میں نے اسے بلینڈ کر دیا تھا آپ کو اسے پیسٹ فارم ہو جانے تک بلینڈ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تھک پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک اچھا سرسو کا تیل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت تھک ہے تو ہم اس میں ایک اچھے سرسو کے تیل کو شامل کر کے اسے پھر ایک دفعہ مزید بلینڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ چٹنی کا جو کنسسٹنسی ہے وہ ہماری اس ریکوائیڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے اسے بلینڈ کر لیا تھا اور یہ زبردستی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے نمک جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سالٹ ہمیشہ لاسٹ میں ایڈ کریں گے تو سالٹ ایڈ کر لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے کر لیں گے میکس تاکہ سالٹ کا جو فلیور ہے وہ پورے چٹنی میں آرام سے مرجڈ ہو جائے اور اب یہ پروسس کر لینے کے بعد ہم اسے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں سٹور کر کے فر اباوٹ ون مانت رکھ سکتے ہیں یہ چٹنی خراب نہیں ہوتی ہے آپ اسے آرام سے سٹور کر کے رکھئے اور جب آپ کا دل کرے آپ دال چاولوں کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے چاہیں تو چپاتی کے ساتھ انجوائی کیجئے پر پلیس کمنٹ کونٹیٹی میں یوز کیجئے گا کیونکہ یہ بہت تیک ہی ہوتی ہے تو اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس کومنٹ کے تھو مجھے بتائیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے موسیقی